پروازی مزدوروں سوداگر خادری القازمی مزدوروں کی مدد کے لیے آگے آئے مزدوروں کے اس طویل سفر کو دیکھتے ہوئے عبدالعظیم سیڈ سوداگر نے بلا لحاظ مذہب و ملت تقریباً چودہ سو مزدوروں میں ناشتہ اور پانی کی بوتلیں تقسیم کی عبدالعظیم سیڈ سوداگر نے صحافیوں کو بتایا کہ اسلامی تعلیمات کے این مطابق انہوں نے اس اخدام کو انجام دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الفطر کی دل کی گہرہیوں سے میں مبارک بات دیتا ہوں الحمدللہ آج عید الفطر کے موقع پر ہم نے یہاں ناندر کے ریلوے سٹیشن پر جو چودہ سو لوگ بیہار کے لیے روانہ ہوئے جو پچھلے لاؤڈون کی ویسے یہاں پہ فسے ہوئے تھے آج چودہ سو لوگوں میں ہم نے پانی کی بوٹل کھانے کا سامان تقسیم کی الحمدللہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ ہر وقت اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اور آج ہم نے بنا تفریق مذہب و ملت یہ خدمت انجام دی آج جو ملک ہندوستان میں ماحول بن گیا ہے کہ مسلمان دیش کا غدار ہے مسلمان دیش کا غدار نہیں ہے مسلمان دیش کا وفادار ہے اور ہر وقت مسلمان اپنے ملک کے لیے آگے بڑھ کر آزادی کے جنگ ہو کوئی بھی معاملہ تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے اور پیچھلے دو مہنے سے جو ملک ہندوستان میں لوگ ڈان چالو ہے اس میں بھی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے بندے سمجھ کر خدمت کی یہ نہیں دیکھا کہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے سب اللہ کے بندے ہیں سب کا مالک سب کا خالق اللہ رب العزت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور مسلمانوں نے جو اپنا کردار پیش کیا اس کی ہم جتنی بھی تعریف کرے اتنی کم ہیں الحمدللہ ہم دعا کرتے اللہ تعالی جل سے جل یہ کورونا وارس کی بابا کو اس بلہ کو ختم کر دے اور ملک میں اور تمام دنیا میں اللہ حفظ و آمان رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ